جنگ سے بھائی محمد امتیاز صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے بہت جگہ مہر فاطمی کا تذکرہ سنا ہے لیکن اس کی مقدار کیا ہے اور ہمارے اس زمانے میں پاکستانی کرنسی کے حساب سے یہ کتنے روپے بنتے ہیں یہ کہیں سے نہیں سنا برائے مہربانی فرما کر مہر فاطمی کی مقدار اور پاکستانی کرنسی میں اس کی قیمت بیان کیجئے این نوازش ہوگی آپ کے جواب کا منتظر محمد امتیاز میرے محترم بھائی حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کا جو مہر تھا وہ پانچ سو درہم تھا ایک درہم تین ماشا کا ہوتا ہے تین ماشا ایک رتی اور ایک رتی کا پانچوں حصہ اور اس کو اگر ہم پانچ سو سے ضرب دیں تو یہ ایک سو اکتیس طولہ چاندی بنتی ہے تقریباً ایک سو اکتیس طولہ چاندی جو ہے وہ مہر فاطمی کہلاتا ہے ہمارے اس زمانے میں یعنی آج پچیس نومبر دو ہزار بائیس ہے اور آج کا ریٹ جو ہم نے چاندی کا معلوم کیا ہے وہ سترہ سو پچاس روپے یعنی فی طولہ چاندی سترہ سو پچاس روپے ہے اگر اس کو ہم ایک سو اکتیس سے ضرب دیں تو یہ قیمت بنتی ہے دو لاکھ انتیس ہزار دو سو پچاس روپے تو ہمارے اس دور میں یعنی دو ہزار بائیس کی بات ہے یہ نومبر دو ہزار بائیس میں مہر فاطمی کی جو قیمت ہے اس کی جو مقدار ہے وہ روپوں میں پاکستانی کرنسی میں دو لاکھ انتیس ہزار دو سو پچاس روپے ہوئی میں یہاں ایک دو باتیں اور بھی عرض کر دوں تاکہ آئندہ بھی آپ کو بنانے میں سہولت ہو تو ایک درم جیسے میں نے پہلے بتایا تین ماشا اور ایک رتی کا ہوتا ہے اور اگر بالکل اس کو ایکزیکٹر ہیں تو تین ماشا ایک رتی اور ایک رتی کا پانچویں حصہ اور یہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ ایک تولہ میں بارہ ماشے ہوتے ہیں اور ایک تولہ جو گراموں میں ہوتا ہے وہ گیارہ اشاریہ چھے سو چونسٹھ گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے چونکہ ہمارے اس زمانے میں اب گرام زیادہ چلنے لگی ہیں گرام کا چلن زیادہ ہو گیا ہے تولے اگرچہ چلتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ ان کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے تو اگر آپ اس کو گراموں کی حساب سے لگائیں تو ایک سو اکتیس تولہ جو مقدار ہے یہ کلو گرام میں بنتی ہے ایک کلو پانچ سو تیس گرام تو گویا کے یوں کہہ سکتے ہیں بہلفاظ دیگر کہ ایک کلو پانچ سو تیس گرام چاندی جو ہے وہ محر فاطمی ہے تو امید ہے کہ بات ساری سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ خود بھی کسی بھی زمانے میں کسی وقت بھی اس کی مقدار نکال سکتے ہیں اس کا آپ کو کلیا دے دیا امید ہے کہ آپ کی ساری معلومات پوری ہو گئی ہوگی